ہیلو فرینڈز کچن وید راجہ میں آپ کا ایک بار پھر بہت بہت سوگت ہے آج ہم بنائیں گے کالے چنوں کی چاٹ جو ہیلدی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے دو سو گرام کالے چنیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا دو کٹی ہوئی ہری مرچ ایک چھوٹی کٹی ہوئی پیاز ایک ٹاماتر کٹا ہوا اس کے علاوہ ہم لیں گے دو سابت لال مرچ ایک چمچ صفے زیرہ ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ امچور نمک سوادن اتار اور تھوڑا سا تیل کڑھائی ہم نے گرم کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ایک سے دو چمچ تیل لیں گے تیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے تیل کے اچھے طرح سے گرم ہونے کے بعد اس کے اندر ہم دو لال مرچ اور زیرہ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ہمیں یہ دو لال مرچ اور زیرہ بھون کر کڑھائی سے باہر نکال لینا ہے جسے ہم بعد میں گرائنڈ کریں گے ہماری لال مرچ اور زیرہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اسے کڑھائی سے باہر نکال لیں گے یہ ہماری دو لال مرچ اور زیرہ ہے جو ہم نے کڑھائی میں اچھی طرح سے بھون لیا تھا جسے ہم بعد میں گرائنڈ کریں گے اب ہم کڑھائی میں دوبارہ سے تیل ایٹ کریں گے تیل ایٹ کرنے کے بعد اب ہم گرم تیل کے اندر ایک کٹی ہوئی پیاس ملائیں گے جو ہم نے پہلے سے ہی کٹ لی تھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ پیاس اچھی طرح سے تل جائے اور اس کا کچھاپن بلکل دور ہو جائے ہمیں ایک سے دو منٹ پیاس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پیاس کے اچھی طرح سے بھون جانے کے بعد اب ہم پیاس کے ساتھ ایک ٹماٹر ایٹ کریں گے اور اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ہم چلائیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے بھون جائے ٹماٹر کے اچھی طرح سے بھون جانے کے بعد اب ہم اس کے اندر دو کٹی ہری مرش ملائیں گے اور ان کو بھی ہم ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے بننے دیں گے تاکہ ان کا بھی سواد اچھی طرح سے آ جائے تینوں انگریڈنٹ کے اچھی طرح سے بن جانے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا ہمیں سارا دھنیا اس کے اندر ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے دو سے تین منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر ملائیں گے کالے چنے جو کہ ہم نے رات بھر بھگوئے تھے اور کوکر میں چار سے چھ سیٹیاں دے کر اچھی طرح سے گلا لیے تھے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پہ دو سے چار منٹ تک بہت اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ سارے انگریڈنٹ اور چنے آپس میں اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائیں چنوں کے اچھی طرح سے بھن جانے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک آدھا چمچ امچور اور ایک چمچ لال مرچ ملائیں گے اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے تاکہ ہمارے چنے اور ہمارے مسالے آپس میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور دو سے چار منٹ ہائی فلیم پہ ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر دو لال مرچ اور زیرہ جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اس کے اندر ملائیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ لگتار چلائیں گے تاکہ اس کا ٹیس بہت اچھا آ جائے ایک سے دو منٹ چلانے کے بعد اب ہمارے چنے لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں اس نے اب تیل بھی چھوڑ دیا ہے دیکھئے ہمارا چنوں پر تیل بھی آ گیا ہے چنے ہمارے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور سوادشت ہیں لیجئے ہمارے کالے چنوں کی چارٹ تیار ہو چکی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیسے لگے پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد